اصیل مرگ کے بچے کہہے میرے بچے ایسے لڑتے ہیں جیسے اصیل مرگ کے بچے اور اصیل مرگ کے بچے واقعی لڑتے ہیں خطرناک ہاتھ تک کہ چونچے موں میں ہوتے ہیں اور بہوش ہو جاتے ہیں کہنے لگے لڑنا ختم ہو گیا میں نے جب بھی تہا میں نے کہا مالا یہ کیرے مکوڑے میرے گھر میں ہیں یہ میرے بیٹے یہ آپس میں لڑتے ہیں ان کی لڑائی ختم ہو جائے کہہے پیار کرتے ہیں کہنے لگے اس دن میں نے دیکھا ایک بچہ دوسرے بچے کو کہہ رہا تو بسکٹ آدھا کھا لے موں سے کات کے میں بھی کھا لیتا ہوں اور میں نے کہا اس کا بسکٹ ناپاک ہو جائے گا کہنے لگے نہیں بابا ہم نے سنا ہے کہ مومن کے جوٹے میں شفا ہوتی ہیں اس سے پہلے اگر اس کا ہاتھ لگ جاتا تھا کہتا میں نہیں کھاتا اس نے ناپاک کر دیا میں نہیں کھاتا کہنے لگے میرے گھر میں بچوں کے چھگڑوں میں اس صورت ماؤن کی بہت تاثیر پائی ہے اس صورت ماؤن کے بہت کمالات پائے ہیں بچوں کے چھگڑوں میں عجیب تاثیر پائی ہے صورت الماؤن کے اندر تیروں میں عجیب تاثیر پائی ہے ایک اور صاحب نے عجیب چیز بتائی کہا کہ میرے گھر میں ہر چیز میں فرج میں رکھتے تھے سنڈیاں پڑ جاتی تھے جب سے صورت ماؤن پڑھنی شروع کی سات دفعہ صبح شام ہماری چیزوں میں سنڈیاں پڑھنا کیڑے پڑھنا مکورے پڑھنا اور ایک خاص جو گھن ہوتا ہے وہ گھن لگنا ختم ہو گیا کیا ہے یہ چیز فرائت اللذی یقصب وبدین ہاں یا قبی کج یہ شاہ جنات کیسے ہوتے ہیں یہ شاہ ہشرات کا نام ہے یا قبی کج یہ یا نہیں صرف قبی کج یہ شاہ ہشرات کا نام ہے اور یاد رکھنا ہر جانور کا مذہب ہوتا ہے دھرم ہوتا ہے دین ہوتا ہے اور ان کا پتہ ہے دین کیا ہے ان کا دین اسلام ہے ہر جانور مدینے والے کی نبوت کا اقراری ہے اور ختم نبوت کا اقراری ہے ہر جانور اگر جانور نبوت مدینے والے کو جانتا تو ہے تو کتے کو نہیں کہا تھا اور صرف ہے تجھ پہ تُو میرے اوپر آکے پڑتا ہے اور میری قسمت مدینہ والے کے ساتھ ہے میں مدینہ سے آیا ہوں میں نے آپ کو واقعہ نہیں سنایا اور کتے نے بس کتا مر گیا مٹی ہو گیا تو ہر جانور کو جب ڈانٹ بلتی ہے اَرَائِتَ الَّذِي يُقَذِّبُ بِالدِّينَ